بسم اللہ الرحمن الرحیم باپ کا اور دادے کا اپس میں ریلیشن ہے پہلے باپ اور پھر دادا باپ کے ہم نے کتنی آلتیں پڑی تھی تین آلتیں پڑی تھی ایک ہم نے حالت پڑی تھی سدوس اور ایک سدوس ماتاسیب اور جو تیسری حالت تھی وہ کیا تھی اسبا مہد سدوس کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ یہاں پہ نہیں تھے میں ان کو بتا رہا ہوں یہاں پہ ایسے ہیں کچھ لوگ جو نہیں تھے یہاں پہ سدوس کا مطلب ہے چھٹا عیسی سدوس کا مطلب ہے چھٹا عیسی دادے کو چھٹا عیسی ملتا ہے یا پھر یا پھر ادھر دیکھیں ادھر بعد میں لکھو یا پھر چھٹا عیسی ملتا ہے اور ساتھ بچا ہوا مال مل جاتے ہیں اور یا پھر بچا ہوا مال ملتا ہے ہر جو چیز ہے نا وہ آسان ہے لیکن یہ ہے کہ سٹیپ بے سٹیپ آپ اس کو کرو اور یہ انتہائی آسان ہے پریشان کن کوئی بھی مطلب چیز نہیں ہے آپ سمجھنے کی کوشش کرو اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کہا آپ دادے کی تین حالتیں ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہاں پہ چھٹا عیسی آپ نے دینا ہے دادے کو یا چھٹے عیسی کے ساتھ آپ نے بچا ہوا مال بھی دینا ہے یا صرف بچا ہوا مال دینا ہے تو اس میں ساتھ بتایا ہوا ہے چھٹا عیسی کب ملتا ہے جب مذکر اولاد ہو ٹھیک ہے مونس اولاد ہو یا نہ ہو اس کو چھوڑ دو اگر مذکر اولاد ہے آپ نے دادے کو چھٹا عیسی سوری باپ کو چھٹا عیسی دے دینا ہے ٹھیک ہے اور مونس اولاد ہو تو مونس نہیں صرف مونس اولاد ہو صرف مونس اولاد ہو اگر صرف مہنس اولاد ہو تو باپ کو آپ نے کیا کرنا ہے دے دینا ہے اور اسبعہ مہد کب ہوتا ہے اولاد اولاد نہ ہو اچھا یہ باپ کی حالتیں پڑی تھی یہ باپ کی حالتیں پڑی تھی آپ لوگوں نے چھٹا حصہ دیں گے اگر مذکر اولاد ہو چھٹا حصہ بھی دیں گے اور بچا ہوا مال بھی دیں گے اگر صرف مہنس اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو تو اس کو بچا ہوا مال سارا دے دیں گے یہی سیم تو سیم حالتیں دادے کی ہیں تو اس لیے میں نے جان بھوجھ کے پہلے باب کی آلتیں لکھی ہیں پہلے باب کی آلتیں لکھی ہیں تاکہ روایت ہو جائیں اس کو سمجھ آ جائیں اور ساتھ جو ہے نا میں نے کہا میں بعد میں دادے کو ایڈ کر دوں گا میں سمجھ آ گئی ہے اب question یہ آ جاتا ہے دادے کی حالتیں دادے کا حصہ بیان کریں جو شریعت نے دادے کو حصے دیئے ہیں اب آپ کیا کہیں گے دادے کی تین آلتیں ہیں پہلے ہم کیا کہتے تھے باب کی تین آلتیں یہاں پہ ہم کیا کہیں گے دادے کی تین آلتیں ہیں سدوس سدوس ما تصیب اور اسبعہ سدوس مذکر اولاد ہو مرنے والے کی مذکر اولاد ہو سدوس ما تصیب سدوس ما تصیب جب صرف مونس اولاد ہو مرنے والے کی اسبعہ جب اس کی اولاد نہ ہو بات سمجھ آ رہی ہے لیکن اس میں ایک چیز نے آپ نے ایڈ کرنی ہے ایک چیز ایک چیز کے اضافہ کرنے ہے کونسی چیز بشرتے کے باپ نہ ہو اگر باپ ہوگا پھر دادے کو نہیں ملے گا یہ دیکھیں یہ اوپر سے سلسلہ نیچے آ رہا ہے نا تو جو بندہ جس کے ذریعے وارث ہوتا ہے یہ ایک جنرل لا ہے ایک رول ہے یہ آپ یاد کر لیں یہ موٹی سی بازیان میں رکھ لیں جو بندہ جس کی وجہ سے کسی تک پہنچ رہا ہے اور وہ وارث ہو رہا ہے اگر وہ راستے میں وہ راستے والا بندہ مجود ہے اسبعہ کے میں بات کر رہا ہوں تو پھر اوپر والا وارث نہیں ہوگا دادے کا تعلق پوتے کے ساتھ کس کی وجہ سے ہے باپ کی وجہ سے ہے نا اگر باپ ہے تو پھر دادے کو نہیں ملے گا پر دادے کا کس وجہ سے ہے دادے اور باپ کی وجہ سے ہے اگر باپ ہوگا پر دادے کو نہیں ملے گا اگر دادا ہوگا پر دادے کو نہیں ملے گا پوتے کے ساتھ تعلق پوتے کے ساتھ تعلق بندے کا کس کی وجہ سے ہے بیٹے کی وجہ سے ہے اگر بیٹا ہوگا ہاں پھر پوتے کو نہیں ملے گا سمجھا رہی ہے ہنڈی ایسے جو ہے نا پوتا ہوگا پڑ پوتے کو نہیں ملے گا کیونکہ پڑ پوتا پوتے کی واسطے سے اوپر کو آ رہا ہے تو یہ آپ ادھر سے اوپر کو جائیں نیچے سے اوپر کو جائیں اوپر سے نیچے کو چلے جائیں اسبات کی باس میں باقی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم اسبات کی باس پڑھیں گے ابھی تو ہم ذویل فروض کی باس ہم پڑھ رہے ہیں ابھی ہم نے اس کا آغاز کی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ مثالیں میں لکھ دیتا ہوں دادے کی وہی سیم تو سیم مثالیں ہیں وہی سیم تو سیم مثالیں جو آپ نے باپ میں دیکھی تھی تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم لکھیں گے جد اور ابن یہ دیکھ لیں داد کی سوری جد کی کون سی حالت ہے سدس مذکر اولاد مجود ہے مذکر اولاد مجود ہو تو جد کو کیا دیتے ہیں سدس ٹھیک ہے تو ابن ہمیشہ آسوا ہوتا ہے اب مسئلہ بنانے کے اصولوں میں اصول نمبر ایک استعمال ہو رہا ہے کہ آپ نے چھٹا حصہ لینا ہے تو مال کی کتنے حصہ کرنے پڑھیں گے چھے حصہ کرنے پڑھیں گے تو اصول کیا تھا فریقی اول فریقی ثانی میں سے کوئی ایک حصہ آ جائے کوئی ایک حصہ آ جائے یا کوئی ایک آ جائے مسئلہ اس کے مخرج سے تو اس کا مخرج چھے ہے ہم نے مسئلہ بنایا کس سے چھے سے اس کو ایک اور اس کو پانچ دے دیا سمجھ آ گئی یہ بات ہے اس میں کوئی پریشان کون بات تو نہیں ہے نا کہ سمجھ نہ آ رہی ہو اب آپ چڑھ گئے ہو نا ہاں پٹڑی پہ سڑک پہ وراست گے جی ٹی روڈ اور موٹر وے پہ یہ دیکھیں یہاں پہ جد ہے اور یہاں پہ بنت ہے تو جد کو مرنے والے کی صرف مہنس اولاد ہے تو جد کو ہم کیا دیں گے سدز مات تاسیب اور بنت ایک بیٹی کو میں نے کیا کہا تھا آدھا دیتے ہیں شاہ بھائی تو ساستہ دیئے نا درمیان میں جو میں لگاؤں گا وارث لگاتا ہوں تو آپ ان کے اسے بھی یاد کرتے جو فیدہ ہوگا جب ہم اس تک پہنچیں گے اس کے بہت سے اسے ہمیں یاد ہو چکی ہوں گے جب ہم آگے پہنچیں گے تو بیٹی کو نصف دیتے ہیں آپ کون تو اصول لگے گا اصول نمبر اصول نمبر تین فریق اول میں سے نصف فریق سانی کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ چھے سے بناتے ہیں تو یہاں پہ نصف سدوس کے ساتھ ہے آپ نے مسئلہ بنایا چھے سے اور اس کو تین اور اس کو چھٹا حصہ ایک دو بچ گیا تو یہ اسبہ ہے یہ کیا ہے اسبہ چھٹا حصہ بھی دیں گے اور جو بچے گا مال وہ بھی اس کو دے دیں گے آپ ادھر بیٹھ جاتے ہیں ادھر بندہ بیٹھ جاتا ہے کہ نظر بھی آ جائے کیسے آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو اٹھ کے ادھر آ جائیں تو یہ دیکھیں ادھر ہم نے دو دے دیا سمجھ آگئی یہ بات ہے آنٹی اب یہ دیکھیں یہاں پہ جد ہے اور یہاں پہ دو بنت ہیں دو بنت ہیں اچھا پہ صرف مولنہ صلات موجود ہے تو جد کو ہم دیں گے صدوس ماتاسیب صدوس ماتاسیب اور ایک سے ہاں ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو شریعت کو کتنا حصہ دیتی ہے سلسان دو تہائی دیتی ہے اب کون تا حصول لگے گا یہاں پہ ہاں دوسرا فریقے اول فریقے ثانی میں سے کوئی دو آ جائے تو جس کا مخرج بڑا ہو تو یہ فریقے ثانی میں سے دو آ گئے تو اس کا مخرج بڑا ہے تو ہم مسئلہ بنائیں گے کسے چھے سے ہم شریعت سے مسئلہ بنا کے اس کو تیسرا حصہ ڈبل کر کے دیں گے تو پہلے تیسرا حصہ نکال لو پہلے تیسرا حصہ نکال لو تین دو ٹھیک ہے اور یہاں پہ پہ اس کو ڈبل کر دو دو جمع دو یہ میں یہاں پہ اس لئے نکالتا ہوں اب آپ کہو گے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ حصے نا چھوٹے سے ہیں آپ کو پتہ چل جاتے ہیں لیکن جب وہ بڑے بڑے عدد آئیں گے آگے چل گئے تو پھر آپ کے لئے مسئلہ بن جائے گا ٹھیک ہے ہاں تو یہ طریقہ اگر آتا ہوگا نا کہ آپ نے پہاڑا پڑھنا ہے تین کا پہاڑا پڑھو تین دو تو پھر یہ عمل کرو گے تو پھر وہ نکلے گا عدد روید آپ کو کیسے میں بولوں بھی پچاس کا سلسان نکال کے دو ساٹھ کا سلسان نکال کے دو ستر کا نکال کے دو اسی کا نکال کے دو تو ایسے نہیں نہ نکلے گا یہ لگے کہ یہ طریقہ آتا ہو تو ہم نے اس کو دے دیا کتنا چار اور اس کو چٹا عیسہ ایک اور ایک بچ گیا وہ ہم نے اس کو دے دیا کلیر ہے بات سمجھ آگی سب کو چلیں آگے دیکھیں ادھر دیکھیں یہاں پہ یہ ہے جد اور میں نے کہا زوجل ہو گیا تھا زوجہ ساتھ آپ کو سمجھا ہے زوجل بتائی تھی نا ٹھیک ہے تو یہاں پہ زوجہ ہے زوجہ اولاد نہ ہو زوجہ کو کیا دیتے ہیں روبو چوتھا عیسہ تو ہم نے اس کو چوتھا عیسہ دے دیا جد اولاد نہیں ہے اس کی تیسری عالت ہے اسبا ہاں اسبا مات تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے اسبا مات یہ بار بار لکھنے کا فیدہ یہ ہوتا ہے چیزیں ایک تو یاد جاتی ہیں اگر ایک بندہ چیک کرتا اس کو بدا چلتا ہے انہوں نے کام کیسے کیا ہوا ہے انہوں نے کام کیسے کیا ہوا ہے اب جب پورا سال آپ نے یہ کام کرنا ہے انہوں نے بار بار لکھنا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھئی یہ چیز آپ کو نہ آئے ٹھیک میں جب پڑھاتا ہوں نا ہمیشہ تو مجھے یاد ہے جب میں نے دورہ کیا تھا نا مفتیوں کے ساتھ میں نے دورہ کیا تھا جو لوگ فارغ تصحیل تھے اور انہوں نے افتاہ کا فتوہ دینے والا وہ کورس کر رہے تھے تو میں نے ان کے ساتھ یہ دورہ کیا تھا تو جتنی وراثت ان کو آتی تھی نا اتنی یہ جو مطلب ہے جو طالب علم پڑھتے ہیں اور سارا سال یہ وراثت کرتے ہیں اتنی وراثت ان کو آ جاتی ہے گویا کہ وہ مفتی ہیں اس کے اور ان کو اس میں سپیشلائزیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمارا علمیہ ہے علمیہ یہ ہے کہ ہم چیز حاصل کرتے ہیں اور پھر چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں بھلا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایک چیز حاصل کرتے ہیں پھر ہم بھلا دیتے ہیں اور چیزیں جو ہیں نا وہ وراثت کے ساتھ میند کے ساتھ بار بار اس کو ریپیٹ کرو ریپیٹیشن ٹھیک ہے ریوائز کرو اس کے ساتھ وہ چیزیں جانا وہ یاد رہتی ہیں پکی ہوتی ہیں پھر ان میں ترقی ہوتی ہے اضافہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ میں سے کبھی کسی نے غور کیا کہ ہم نے جو جو علوم پیچھے پڑھے میں ہمیں وہ یاد ہونے چاہیے یا ہمیں ان کو ریوائز کرنا چاہیے یا ہمیں پیچھلی جو کلاسیں ان میں پڑھانا چاہیے آپ خود اجیدہ لے لیں آپنا تو اس لیے پہ چیزیں بھول جاتی ہیں چیزیں لوگ ہر سال یہ سیکھتے ہیں اور جو ہے نا جب وہ فارق ہوتے اس لیے تک یہ ساری بھول جاتی ہیں اور مجھے صرف اس لیے یاد رہی تھی مجھے ابھی یاد ہے کہ جب میں اگلے سال چلا گیا بخاری میں تو سارا سال میں وقتاں وقتاں وہ پڑھتا رہا میں اور پھر جب میں یہاں پہ در آیا پڑھانے کے لیے تو انہوں نے جو شیخ الادیس پڑھاتے تھے یہ والی کتاب شیخ الادیس جو تھے اور میں اس وقت ابھی داڑی بھی نہیں آئی تھی تو اس وقت جب وہ آگے پیچھے گیا تو انہوں نے کہا کون پڑھائے گا تو کوئی نہیں لے رہا تھا تو میں نے پڑھا دی کیوں کیوں کہ مجھے وہ یاد تھی اچھے طریقے سے اور میں نے وہ پڑھا ہوا تھا وہ میرے وہ کام علم اس طرح کام آیا پھر سمجھ لگ گئی ہے اور بھئی سمجھ لگ گئی ہے آہ جی تو یہاں پہ ایک اور مثال دیتا ہوں میں تاکہ یہ بات پوری ہو جائے دیکھیں اب ہے جاد ہے اور بینت ہے اور زوجہ ہے ایک بندہ فوت ہوتا ہے وہ باپ چھوڑ کے جاتا ہے دادہ چھوڑ کے جاتا ہے بیٹی چھوڑ کے جاتا ہے زوجہ بی بی ہے سب سے پہلے آپ مجھے یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے باپ کو دینا ہے کہ دادے کو دینا ہے اب کو باپ کو دینا ہے ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دادے میں آپ نے ایک چیز کا اضافہ کر دینا ہے دادے کی تین حالتیں ہیں نمبر ایک سو دوس نمبر دو سو دوس ماہ تصیب نمبر تین اسباب مہد ہاں ہاں لیکن نیچے لیکن نوٹ شرط یہ ہے یا بشرت ہے کہ دادے مطلب ہے باپ نہ ہو ہاں جی دادے کو تب ملے گا جب باپ نہیں ہوگا اور اگر باپ موجود ہے تو پھر دادے کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ادھر کانٹہ لگا دیں پھر بھئی کانٹہ لگا دیں ہم نے دینا نہیں ہے نا تو کانٹہ لگا دیتے ہیں کانٹہ لگا دیا جی اب باپ کی کون سی حالت ہے سو دوس ماہ تصیب ہے کیونکہ مرنے والے کی صرف مونس اولاد موجود ہے تو اس کو بیٹی ایک ہو تو اس کو ہم کیا دیتے ہیں نصف دے دیتے ہیں اور زوجہ اولاد موجود ہو سمن آٹھمہ حصہ دیتے ہیں صحیح تو اب مسئلہ ہم نے بنانا ہے تو اصول پانچ ہیں کون سو اصول یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے اصول نمبر چار اصول نمبر چار چار ٹھیک ہے فریقیبل میں سے کوئی دو آرہے ہیں تو جس کا مخری بڑھا ہے اس کو لے کر اصول نمبر تین اپلائی کریں گے آپ کو میں نے سمجھایا تھا تو یہ فریقیبل میں سے نصف اور سمن آگئے ہیں اور اس کا مخری بڑھا ہے گویا یہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دو اب سمن فریقی ثانی کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ آپ کس سے بناتے ہو چوبیس سے بناتے ہو ٹھیک ہے تو چھٹا عیسہ اس کا چھے کا پاڑا پڑو چھے چار چوبیس اور دو کا پاڑا پڑو دو بارہ آٹھ کا پاڑا پڑو آٹھ تین بارہ اور تین پندرہ اور چار انیس باقی کتنا بچ گیا پانچ اور مات تاسیب اسبہ بھی ہے باپ کی دو عالتیں زبی الفروض بھی ہے اور اسبہ بھی ہے تو اسبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے بچا ہوا ماں لیتا ہے اور اگر کوئی وارث نہ ہو تو سارا ماں لیتا ہے کوئی وارث نہ ہو تو سارا ماں لیتا ہے تو ہم نے پانچ جو ہے وہ اس کو دے دی لینڈی یہ تھے دادے کے حصے اور یہ نکالنے کا طریقہ کار ہے کل وارث کتنے بھلا زبی الفروض کل کتنے بارہ آپ نے کتنے پڑھ لیئے ہیں دو دو نہیں زیادہ پڑھ لیئے ہیں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا ہاں جی اچانک کہ آپ نے کتنے پڑھ لیئے ہیں ٹھیک ہے چلیں ابھی ہم پریکٹس کرتے ہیں